اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے تو چلیے آج آپ سب ہی کا اسلامی کی ریجنگ چینل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوا ہے اور یہ اس ویڈیو اس اشٹوڈینٹ ان چھاتر چھاتراؤں کے لیے ہیں جنہوں نے انٹر ایجام میں اردو سبجیکٹ رکھے ہوئے ہیں اور ان کے لیے یہ بھی خوشخبری میں دے دوں کہ وہ سبجیکٹیو کوسچن اور انسر میں بہت گھبرا جاتے ہیں اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا اسلامی کی ریجنگ چینل نائنٹی پرسینٹ گارنٹی دیتا ہے کہ آپ اس کوسچن کو اگر اپنے بک سے اپنے کتاب سے اتار کر یاد کر لیں تو انشاءاللہ تعالی علیہ مجمعین ضرور آپ کی کامیابی آپ کی قدم جمعی تو چلیے بلا تاخیر آپ سے زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے اس ویڈیو کو میں شروع کرتا ہوں تو چلیے دیکھتے ہیں سبجیکٹیو کوسچن آپ کا کیسا آ سکتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ہی کوسچن نمبر ایک میں فرحت اللہ بینگ نے اپنے استاد سے کیا سیکھا ان کے بعد گمہ خاکہ نگاری سے کیا مراد ہے ان کے بعد مٹی کی تہمیں قدرت نے کون کون سے خزانے چھپا کر رکھے ہیں ان کے بعد آگے دیکھیں گے سید سلیمان ندوی کا تعارف پیش کیجئے مضمون نگانی سے آپ کیا سمجھتے ہیں سنف انشائیہ سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجئے احسان دانش کے احوال بیان کیجئے پھر آگے آپ دیکھیں ابراہیم سقا کے کردار سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجئے امیق خفی کا مطار مختصر تعارف پیش کیجئے نظم گفتگو کو شاعر نے کس کے نام سے معنون کیا ہے غزل کی تعارف بیان کیجئے دولی دکنی کا تعارف پیش کیجئے راسخ عظیم آبادی نے کن کن شاعروں سے اصلاح لی آگے دیکھتے ہیں اپسانہ بھولے بسرے گیت کے کرداروں پر روشنی ڈالیے نظم کی تاریخ بیان کیجئے علی سردار جعفری کا تعارف پیش کیجئے ربائی سے کیا مراد ہے غالب کی شاعری سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجئے اب دیکھیں گے آگے کیا ہے اگلا دیکھیں نظم ہم نہیں جانتے کا تعارف پیش کیجئے اب پھر آگے بڑھتے ہیں اب دیکھیں گے کہ نظم میرا سفر کا خلاصہ بیان کیجئے ان کے بعد خاکہ نگاری سے کیا مراد ہے فرحت اللہ بیغ نے اپنے استاد سے کیا سیکھا ان کے بعد سید سلیمان ندوی کے بارے میں چند جملے لکھئے ان کے بعد ہے انشائیہ کیا ہے باغ و بہار کا تعارف بیان کیجئے افسانہ بھولے بسرے گیت کے کرداروں پر روشنی ڈالیے نظم کی تعارف بیان کیجئے ان کے بعد نظم کی تعارف بیان کیجئے علی سردار جعفری کا تعارف پیش کیجئے مضمون مٹی کا تیل کے مضمون مٹی کا تیل کے مضمون سے اپنی معلومات کا ظاہر کیجئے سید سلیمان ندوی کا مضمون بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے فوائد بیان کیجئے انشائیہ کے لیے وزیر آواز نے کون کون سی شرطیں بتائی ہیں ان کے بعد احسان دانش اپنی کون سی یادگار چھوڑ جانا چاہتے تھے جوش ملیح آبادی کی پانچ تصانیف کے نام بتائیے نظم متشاعر ہیں کن کن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے مولانا آزاد کی نثر نگاری کی خصوصیات کا جائزہ لیجئے انیس کی مرسیہ نگاری کی خصوصیات بیان کیجئے ولی کی شاعری کی خوبیاں مثالوں سے واضح کریں میر امن کی مشہور کتابیں باغ و بہار کا تعرف بیان کیجئے ان کے بعد افسانہ بھولے بسرے گیت کے مرکزی خیال کی وضاحت کیجئے مولانا آزاد نے ہندوستانیوں کے جائے کو سیال حلوہ کیوں کیوں کہا ہے لکھئے نظم کسے کہتے ہیں اکبر الہ آبادی کی نظم برق کلیسہ کا تعرف پیش کیجئے علی سردان جعفری کے حالات زندگی بیان کیجئے مٹی کی تہمیں قدرت نے کون کون سے خزانے چھپا رکھے ہیں سید سلیمان ندوی کا تعرف پیش کیجئے مضمون نگاری سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا اور میں آپ کو یہ بتا دوں پھر اگلے ویڈیو میں یہ پارٹ ون ویڈیو ہے پارٹ ٹو ویڈیو میں میں اس کا پورا انسر میں بتاؤں گا تب تک آپ ان کے انسر کی وضاحت کر کے اپنے کوپی میں اتار لیں تاکہ آپ کو یاد رہے اور آپ کے اکجام میں سبجیکٹی کوسٹن کو آپ کسی طرح بھی حل کر سکیں تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سے میرا ایک چھوٹا سا گزارش ہے چھوٹا سا ریکویشٹ ہے چھوٹا سا عرض ہے کہ آپ ہمارے اس چینل اسلامی کی ریلویں کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگیں تو ضرور شیئر کیجئے گا تک کے لئے خدا حافظ پھر ملتے ہیں رہے دوریو موسیقی